آخری موجزہ تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی نعمت ہے وہ پھر بھی میں اس کا شگر کروں گا یہ ذہنیت ہے الحمدللہ کی دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے پھر ایک عجیب بلاغت قرآن کی اگر کہا ہوتا اگر کوئی کہے اشکرو وثناؤ للہ اردو میں تو ہم دو لفظوں سے ترجمہ کریں گے نہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو ان دونوں کو جوا کر دے ایک میں تو ہم اردو میں ترجمہ کریں گے شکر اور ثناؤ اللہ کی ہے یا اللہ کے لئے ہے اگر ہم عربی میں کہیں اشکرو وثناؤ للہ جس طرح ہم اردو میں دو لفظ استعمال کر رہے ہیں اسی طرح کرم عربی میں بھی دو لفظ استعمال کر لیں تو کیا فرق پڑے گا بات تو پھر بھی ایک ہی ہو گئی نا حمد میں دو الفاظ آگئے اسی طرح شکر اور ثناؤ میں دو الفاظ آگئے تو اصل میں عربی زبان اللہ تعالی نے اس لیے چنی کہ اس کے اندر بہت زیادہ سنسیٹیوٹی ہے بہت حساسیت ہے اگر آپ دو لفظ استعمال کرو گے نا تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کیلئے شکر اور کچھ اور چیزوں کیلئے اس کا مطلب لازمی یہ نہیں رہتا کہ ایک ہی چیز کیلئے شکر اور سناؤ اکٹھے ہیں شکر کبھی اور سناؤ کبھی اور جیسے آپ کہیں یہ سائیکل اور یہ گاڑی میرے استعمال میں ہے اگر آپ دونوں کو کہیں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی سائیکل اور کبھی کبھی گاڑی اکٹھی نہیں اکٹھی بہت مشکل ہو جائے تو اسی طرح دونوں کو اکٹھا کرنا اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کے اندر کر کے ایک ایسی بات کہہ دی جو اگر دو لفظ بھی استعمال کیے جاتے وہ بات نہ ہوتی اب یہ دونوں اکٹھے چل رہی بات سمجھ آگئی تو یہ پہلا فرق ہے الحمدللہ اور شکر اللہ اور سناؤ لیلہ کے ترمیان ایک اور بات پھر میں آپ کو آپ کی پہلی بریک دیتا ہوں آپ انٹرڈکشن کافی لمبا تھا یہ چیز مجھے عادر ڈالنی پڑے گی پاکستانی انٹرڈکشنز کی میں کہے دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں انٹرڈکشنز نہیں ہوتے یہاں وہاں پہ ایک ایک یونیورسٹی میں میں یہاں پہ کیا تھا وہاں پہ چھے انٹرڈکشنز تھے انٹرڈکشن کرنے والے نے اگلے انٹرڈکشن کرنے والے کا انٹرڈکشن کیا پھر انہوں نے اگلے انٹرڈکشن وہ ایک پوری ایک جس طرح حدیث میں روایت ہوتی نا عن قضاء و قضاء و قضاء اور میں میں سمجھا تیسرے والے کے بعد میری باری آنے والی ہے تو وہ کہتے ہیں اب کسی مزید تاخیر کے بغیر ہم دعوت دیتے ہیں فلانے فلانے میں پھر بھیٹ جاؤ لیکن خیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کا فوکس رہے تو میں آپ کو ایک اور بات اس سیشن میں بتاؤں گا اور وہ ہے خطبے میں آپ نے کبھی سنا ہوگا جمعہ کا خطبہ اگر آپ ٹائم پہ جاتے ہو تو خطیب جب اپنا خطبہ شروع کرتا ہے تو شروع میں کہتا ہے ان الحمدللہ سنائے کبھی وہ الحمدللہ نہیں کہتا کیا کہتا ہے ان الحمدللہ اب انہ کا اضافہ آ گیا خطبے میں انہ کا کیا مطلب ہے بے شک بے شک تو بڑا اچھا لفظ ہے اگر فاتحہ میں میں کہہ دوں ان الحمدللہ کیا فرق پڑ جائے گا بلکہ یہ تو ایک زیادہ قوی سٹیٹمنٹ بن جائے گی نا بے شک ہم تعریف اور شکر اللہ کے لئے تو انہ کہنے سے یا نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لئے عربی میں ٹیکنیکل الفاظ ہیں لیکن میں آپ کو آسان زبان میں سمجھاؤں گا عربی میں کہتے ہیں خبر انشائی خبری کلام خبری کلام انشائی لیکن عام زبان میں آپ کبھی کبھی زبان استعمال کرتے ہو معلومات دینے کے لئے آپ سے کوئی پوچھے موسم کیسا ہے اچھا ہے آپ نے معلومات دے دی کیا حال چالیں ٹھیک ٹھاک آپ نے معلومات دے دی کبھی کبھی موک کھلتا ہے کسی سے بات کرنے کے لئے آپ اس تک کوئی معلومات پہنچا رہے وہ خبر دے رہے ہو اس کو کلام خبری کہتے ہیں کبھی کبھی آپ کا موک کھلتا ہے اس میں معلومات نہیں ہوتی اس میں صرف جذبات ہوتے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں فرض کریں آپ نے یہاں پر آپ کی سیٹ ہے بریک ہوئی آپ بریک میں چلے گئے اور آپ کو پتا ہے کچھ کوئی آپ کی سیٹ میں بیٹھنے والا تھا تو بریک کے فورplings پاک کے واپس آئے اور اپنی سیٹ میں واپس آکھے بیٹھ گئے ابھی کوئی بھی نہیں بیٹھا آپ کو چین آگیا کہ آپ اپنی سیٹ میں واپس آکے بیٹھ گئے بیٹھتے ساتھی کہا الحمدللہ کوئی سننے والا تو تھا نہیں اپنے کسی کو سکھایا ہے نہیں الحمدللہ آپ نے اپنی دل کی آواز کہی ہے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے اسی طرح اگر ہم کہے میں کال کل کر کے تھکیوں کال اٹھائی نہیں رہے کہا غاب ہو گئے ہیں پھر ٹیکس میسج آگیا ہے سروس خراب ہے میں ٹھیک ہوں جب ٹیکس میسج آگیا ہے تو کیا کہتا ہے انسان حالانہ کوئی ہو نہ ہو الحمدللہ ابھی میں آپ کو سکھا رہا ہوں الحمدللہ کے بارے میں کچھ بات کر رہا ہوں تو ابھی میں معلومات پیش کر رہا ہوں سیشن ختم ہو جائے سیشن صحیح جائے وہاں بیٹھ کے میں کہوں گا الحمدللہ وہ میرے جذبات کا اظہار ہے نہیں تو یہ بات واضح ہو گئی کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں معلومات کے لیے معلومات تینے کے لیے کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے عربی کا ایک قائدہ ہے کہ اگر آپ انہ استعمال کرو گے تو وہ صرف معلومات کے لیے ہو سکتا ہے جذبات کے لیے نہیں انہ کا مقصد ہے خبری کلام انہ اگر میں استعمال کروں گا تو میں کسی اور کو کوئی بات سمجھانے لگاؤں کسی اور کے لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اپنے لیے نہیں اگر میں انہ استعمال نہ کروں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کلام وہ بات معلومات کے لیے ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جذبات کے لیے ہو اس میں دونوں possibilities رہ جاتی ہیں اب فاتحہ میں کبھی کبھی آپ فاتحہ پڑھیں گے کسی کو دعوت دینے کے لئے آپ اندازہ کرو قریش کے زمانے میں کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہو کوئی صحابی فاتحہ پڑھ رہے ہو اور کوئی مشرق پاس سے گزرے اس کو معلومات ملی نا لیکن ہو سکتا ہے اسی وقت جو صحابی وہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں وہ اپنے دن سے پڑھ رہے ہیں اپنے لئے پڑھ رہے ہیں یعنی اس کے دونوں اثرات باقی رہے گئے انہ نکالنے کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں آگئی پھر خطیب کیوں کہتا ہے انہ الحمدللہ اس کی کیا توقع بنتی ہے کیونکہ خطیب کا اصل مسئلہ اپنے سے بات کرنا ہے کیا آپ سے بات کرنا ہے آپ کو معلومات پہنچانی ہے آپ کو یاد دہانی کرانی ہے تو انہ کا لفظ وہاں اس کی سنس بنتی ہے پھر دوسری چیز عربی کے قوایت کے بنیاد یہ ذرا گہری بات ہے اس کو ذرا غور سے سمجھ لینا عربی میں تین طرح کی آرڈینس ہوتی ہے تین طرح کے سننے والے بلاغت میں ہم بڑھتے ہیں تین طرح کے سننے والے ہوتے ہیں ایک سننے والا وہ ہے جس کو آپ کی بات سے کوئی انکار نہیں ہے وہ آپ کا نہ مخالف ہے نہ حامی ہے کوئی انکار نہیں نیوٹرل ہے ٹھیک ہے ایک ایسا شخص ہے جس کو آپ کی بات پہ لگتا ہے شک ہوگا اس کو پوری طرح اعتباد نہیں ہے آپ کی بات پہ اگر کوئی کہ نواللی خان آگئے ہیں ہاں آگئے ہیں واقعی وہ جب واقعی ہے نا وہ کیا ہے اس کو آپ کی بات پہ یقین نہیں ہے تیسرا ہے جو آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہے تین طرح کی آرڈینس ہیں اتفاق کرنے والا شک کرنے والا اور انکار کرنے والا تین عربی میں جب آپ بات میں زور ڈالتے ہونا انہ کے ذریعے اور بھی الفاظ ہیں جب آپ ایک زور ڈالتے ہونا تو اس کا مقصد ہوتا ہے کسی ایسے شخص سے بات کرنا جس کے دل میں شک ہو جس کے دل میں شک ہو اس کے شک کو ہٹانے کے لیے آپ کو تھوڑی بات میں زور ڈالنا پڑتا ہے اور اس کے لیے کئی الفاظ ہیں ان میں سے ایک بہت عام استعمال کیے جانا والا لفظ ہے انہ اگر آپ انہ استعمال نہیں کروگے تو کیا بات سامنے آتی ہے جس سے آپ بات کر رہے ہو وہ آپ کی بات سے متفق ہے اس کو آپ کی بات میں نہ کوئی انکار ہے نہ کوئی شک ہے فاتحہ میں انہ نہ استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ درس بھی سکھا دیا کہ یہ بات یہ حقیقت الحمدللہ یہ ہر انسان کی روح کے اندر اس کی روح کو اس سے اتفاق ہے شاید وہ باہر سے ہندو ہو باہر سے عیسائی ہو باہر سے ایتھیسٹ ہو باہر سے جاہل ہو جو بھی ہو اندر سے حقیقت یہ کہ اس کو اتفاق ہے اس کی فطرت سے بات کی جا رہی ہے اسی لئے اس کو صورت الفطرہ بھی کہا گیا ہے یہ فطرت کی صورت ہے انسان کی نیچر میں اس نتیجے کو قبول کرنا ہے اور اس لئے وہاں انہ کے ڈاننے سے اس کے اثر پر کم ہی آجاتی کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں زیادہ الفاظ استعمال کرو گے تو زیادہ اثر ہوگا نہیں نہیں کبھی کبھی کم الفاظ استعمال کرنے سے اثر بڑھ جاتا ہے تو یہاں انہ والی بات سمجھ میں آگئے بس ایک ایکسپیرمنٹ ہے ابھی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کے شکر کی جو تعبیر قرآن نے استعمال کی الحمدللہ وہ کتنے اور طریقے سے ہم کہہ سکتے تھے اور اگر ان میں سے کوئی اور طریقہ ہم استعمال کریں تو کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم کہتے ہیں قرآن اتنا پرفیکٹ ہے اس میں کوئی لفظ اپنی جگہ سے بدل نہیں سکتا تو چلو یہ ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے بدل کے دیکھتے ہیں کیا فرق پڑ جاتا ہے ایک اور ابھی لگتا ہے آپ اتنا نہیں سوئے ابھی تو میں ایک اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں عید کی نماز جب ہم جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں رستے میں تک بھی آپ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر واللہ الحمد الحمدللہ نہیں کہتے واللہ الحمد کہتے یعنی اس جملے کو ہم نے اُلٹ دیا عام طور پر الحمد پہلے للہ بات میں لیکن یہاں پر للہ پہلے اور حمد بعد میں یہ فلپ کر دیا عام نے یہ کیوں اور قرآن میں چھے مرتبہ غالباً الحمدللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن ایک مرتبہ للہ الحمد بھی استعمال ہوا ہے سورة الجاثیہ میں فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہو الكبریاء ف السماوات والارض وہو العزیز الحکیم للہ الحمد بھی استعمال ہوا ہے تو عربی میں حمد کی دو طریقے قرآن میں پائے جاتے ہیں للہ الحمد اور الحمدللہ فرق کیا ہوا اصل میں قرآن میں کبھی کبھی اس ترتیب کے بدلنے سے معنی میں فرق آ جاتا ہے اور اس ترتیب کے بدلنے سے بھی ایک فرق جو آتا ہے وہ ہے صرف کا اضافہ للہ الحمد کا ترجمہ ہوگا حمد صرف اللہ کے لئے الحمدللہ کا معنی ہوگا حمد اللہ کے لئے لیکن للہ الحمد حمد صرف اللہ کے لئے پھر یہی بات سامنے آتی ہے صرف کہنے سے بات میں زیادہ قوت آتی ہے تو فاتحہ میں اگر للہ الحمد کہا ہوتا اور شروع سے یہ بات سکھا دی گئی ہوتی کہ حمد صرف اور صرف اللہ کے لئے تو وہاں صرف کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا الحمدللہ کیوں کہہ دیا اس کو سمجھنے کے لئے پہلے جاتیہ کی طرف میں نے کہا تھا صرف جاتیہ میں للہ الحمد شروع سے صرف جاتیہ کی شروعات سے مشرکون کے ساتھ ایک مقابلہ ہے مشرفوں کے عقائد پر حملہ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلائل دی جا رہی ہے کیوں ایک اللہ کو مانو اس کے ساتھ باقیوں کو شریک کیوں نہ ٹھہراؤ اور اس تمام بات کے آخیر میں کہا حمد صرف اللہ کے لئے کیونکہ بات کس سے کی جا رہی ہے شرک کرنے والے سے اس سے اگر آپ کہو حمد اللہ کی کرو تو وہ کہے گا وہ تمہیں کرتا ہی ہوں اور ساتھ میں یہ کچھ اور بھی ہیں ان کے بھی کرتا ہوں یعنی اس کو الحمدللہ سے انکار نہیں ہے اس کو اللہ الحمد سے انکار ہے تو کیونکہ اس کو شرک ہے اس کا مسئلہ تو اس کے شرک کے حل کے لئے اس سے کہا گیا اللہ الحمد لیکن فاتحہ میں کیا مشرکون سے بات ہو رہی ہے فاتحہ میں کس سے بات ہو رہی ہے ہر انسان سے اور ہر انسان کی فطرت سے اور انسان کی فطرت کے اندر یہ ڈیبیٹ ہے نہیں یہ مسئلہ ہے نہیں کہ ایک سے ایک رب ہے مسئلہ الحمد اللہ جو بات دل میں ہے وہ ہی سامنے آگئی الحمد اللہ اس لئے وہاں اللہ الحمد نہیں کسی نے بہت اچھا سوال پوچھا پچھلے لیکچر کے بارے میں عید کی نماز پہ ہم اللہ الحمد کیوں کہتے ہیں میں نے کیا کہا تھا اللہ الحمد کے بارے میں کیا معنی ہے اس کے ہم صرف اللہ کے لئے اور وہ تو کسی مشرق کی مخالفت میں کہو گے ہم صرف اللہ کے لئے تو آپ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس میں کہاں مشرق ہی نہ آگئے عید کی نماز کھل کر تکبیر کرنا یہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے جب بچ سارے ٹوٹ چکے اور اب مسلمان نماز پڑھنے جا رہے ہیں پہلی دفعہ اور مکہ میں اس بات کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ اب سے حمد صرف اللہ کے لئے ہوگی اب بڑائی صرف اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وہاں اس بات کی سنس بنتی ہے اور اسی کو ہم ہمیشہ ہوا ہے اور صرف ایک رب کی حمد ہم نے کرنی ہے اسی لئے وہاں پر اللہ الحمد کی سنس بنتی ہے اچھا آگے ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں عربی میں اللہ حمد 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 ال کے بغیر ال کے بغیر اگر اللہ حمد کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کچھ حمد اللہ کے لئے وہ تو آپ کو ویسے ہی واضح ہو جائے گا کیوں مناسب نہیں ہے الاستقراط بھی کہتے ہیں اسے ان سے کیا بنتا ہے تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لئے اور یہ قرآن کا فلسفہ ہے تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لئے دیکھیں میری زندگی میں آپ کی زندگی میں ہم نے کچھ کامیابیہ ہمیں ملی ہیں زندگی میں آپ کالیج یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے ہو آپ کوئی جاپ ملی ہے آپ کوئی بزنس سکسیسفل ہوا ہے یہ تمام جو کامیابیہ ہمیں زندگی میں ملتی ہیں یہ اصل میں ہماری نہیں ہے اصل میں یہ میری کامیابی نہیں ہے میرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں صرف اللہ نے کوشش دی ہے اور اس نے اپنے ہاتھ میں ہمیشہ کیا رکھا ہے نتیجہ اب دنیا کی نظر میں اگر کوئی مشہور ہو گیا تو مشہوری بھی ایک طرح کامیابی سمجھ جاتی ہے تو کہتے ماشاءاللہ آپ بڑے مشہور ہو گئے مشہوری اس سے نہیں آئی مشہوری کہاں سے آئی تھی اللہ سے آئی تھی آپ کا بزنس تو بڑا چل گیا انویسمنٹ اس نے کی ہے محنت اس نے کی ہے لیکن جو بزنس چلا ہے وہ اللہ چلا ہے تو تمام حمد اللہ کے لئے وہ کیا ہے کہ کوشش تو میں نے کی لیکن اللہ کی قدر میں مجھ سے کئی زیادہ کوشش کرنے والے ہیں جس کو اللہ نے نتیجہ نہیں دیا مجھ سے کئی زیادہ ذہین ہے مجھ سے کئی زیادہ عقل مند ہے جس کو اللہ نے یہ موقع نہیں دیا جن کے لئے دروازے نہیں کھولے اور یہ بیرے لئے اس لئے نہیں کھولے کہ میں زیادہ مستحق ہوں کبھی اللہ انتہان دیتا ہے زیادہ دینے سے کبھی اللہ انتہان دیتا ہے کم دینے سے الحمدللہ سے یہ بات ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے کہ جو کچھ اچھا آ رہا ہے میری زندگی میں بھی آپ کی زندگی میں بھی وہ صلوی ہمارا کارنامہ ہے ہی نہیں وہ صلوی اللہ کی طرف سے انسان کی ملکیت میں کوئی چیز ہے نہیں سوائے ان کوشش کے جوسنے کی کوشش کے لاوہ کچھ نہیں ہے میرا کوئی مجھا کہتے ہیں ماشادہ آپ کو بہت لوگ سنتے ہیں میں تھوڑی سلاتا ہوں جو میں بول رہا ہوں وہ میری گوشش ہے جو اللہ کسی دل میں ڈال رہا کہ اس کی بات سن لو وہ میری دل سے تھوڑی آیا اور وہ ہی بات کوئی سن اور کہیں اس سے میری زندگی بدل گئی اور وہ ہی بات کوئی اور سن یہ کیا بکواس کر رہا ہے یہ کیا بورنگ بات کر رہا ہے میں اپنا ٹائم بر بات نہیں کر رہا ہے یہ ہوتا ہے کسی کے کان میں کن فی کن ڈالتی ہے کسی کے کان میں نہیں ڈالا اس کا مجھ سے کتالک ہے ہی نہیں یہ بھی الحمدللہ کا ایک نتیجہ ہے اچھا آگے جلتے ہیں یہ اہم لسن ہے اس کا عربی گرامر کو مجھے اردو میں کچھ سمجھانا پڑے گا اسم اور فعل کا فرق اردو میں آپ نے سکھا ہوگا فعل ماضی فعل حال فعل مستقبل ایک زمانے میں سکھا ہوگا جب جیل میں تھے سکول میں تھے اچھا فعل حال فعل ماضی فعل حال فعل مستقبل اسم کا کوئی سیغہ نہیں ہوتا اسم حال اسم ماضی اسم مستقبل اسم کا کوئی ٹینس نہیں ہوتا نہ ماضی میں ہوتا ہے نہ حال میں ہوتا ہے نہ مستقبل مستقبل جیسے یہ میز ہے میز کا نام ماضی ہے نہ حال ہے نہ مستقبل ہے اس کا کوئی لیکن میں کھایا بیٹھا پڑھا تو پڑھنے کا ایک ماضی ہے میں نے کل پڑھا یا میں ابھی پڑھ رہا ہوں یا میں کل پڑھوں گا یعنی افعال کا یا تو ماضی ہوتا ہے یا حال ہوتا ہے یا مستقبل ہوتا ہے اگر میں کہوں میں اللہ کی حمد کرتا ہوں میں اللہ کی حمد کرتا ہوں میں نے فعل استعمال کیا کے نہیں فعل استعمال کیا بات تو پھر بھی ٹھیک ہوتی احمد اللہ رب العالمين الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم ایسے ہو جاتی بات یا ہم کہتے نحمد اللہ جیسے خطیب کہتا ہے شروع میں آپ کے سونے سے پہلے آپ نے سنا ہوگا سنیں کبھی نحمد ہم اس کی حمد کرتے عربی میں کہتے ہم اس کی حمد کرتے تو یہ فعل کا استعمال ہے قرآن نے کیا کیا ہے حمد اللہ تعالیٰ کی ہے جیسے میں کہو یہ میز اس ادارے کی ہے تو حمد کا لفظ جو قرآن نے استعمال کی ہے وہ فعل استعمال کی ہے اسم استعمال کی ہے اسم استعمال کی ہے تو اسم استعمال کرنے میں اور فعل استعمال کرنے میں کیا فرق پڑ جاتا ہے یہ بات سمجھ دیں پہلی بات میں نے کہی تھی فعل تو تین طرح کی ہوتے ہیں یا تو ماضی میں یا حال میں یا مستقبل فرض کرو میں کہو میں حمد کرتا ہوں پہلی اور نہ میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ میں مستقبل میں کروں گا نہ وہ میرے بس کی بات ہے اور اگر آپ ماضی میں پیچھے جاتے جاؤ تو ایک وقت تھا جب میں کچھ تھا ہی نہیں لیکن حمد پھر بھی تھی اور ایک وقت مستقبل میں آنے والا ہے جب میں کچھ چھوم بھی نہیں لیکن حمد پھر بھی ہوگی تو اس بات کی ضرورت ہے کہ حمد ایسی ہو جو نہ ماضی میں پھسی ہو نہ حال میں اور نہ مستقبل میں اور اگر آپ نے کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا ہے جو وقت کی قید میں پھسا ہوا نہ ہو تو وہ فیل تو ہو نہیں سکتا وہ کیا ہو ہے الحمد اللہ یعنی اس میں وقت کی قید نہیں رہی دوسری بات جب پیرل ہوتا ہے کوئی کام تو اس کا فاہل بھی ہوتا ہے کرنے والا میں نے کہا تھا میں حمد کرتا ہوں کرنے والا کون ہوا میں اگر میں کہو ہم حمد کرتے تو کرنے والے کون ہوئے ہم اگر میں کہو تمام مخلوق یا تمام کائنات حمد کرتی ہے تو کرنے والے کون ہوئے تمام کائنات لیکن جب میں کہو حمد اللہ کے لئے ہے جیسے قرآن نے کہا حمد اللہ حمد اللہ کے لئے ہے کسی کرنے والے کا ذکر ہے نا حمد اللہ کے لئے میں وقت کی قید نہیں ہے اور کسی کرنے والے کا ذکر نہیں ہے کیونکہ تمام کائنات ہو نہ ہو حمد ہمیشہ رہے گی حمد اس کائنات سے پہلے بھی تھی حمد اس کائنات کے بعد بھی ہوگی ایسی حمد اللہ کی جو نہ وقت کی قید میں ہو نہ کسی کے حمد کہا ہوتا یحمد جبیع خلائق اللہ یحمد اللہ جبیع خلائق تمام مخلوقات اللہ تعالی کی حمد کرتے ہیں یا کرتے تھے یا کرتے رہیں گے تو پھر حمد ایک طرح سے کم ہو جاتی اس کا داروں مدار ہوتا مخلوق پر مخلوق ہے تو حمد ہے مخلوق نہیں تو حمد نہیں اگر میں کہو میں حمد کرتا ہوں میں ہوں تو حمد ہے میں نہیں تو حمد نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمد اللہ کی ہے میں ہو نہ ہوں حمد پھر بھی ہے اسے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے جنو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے نا وہ کہتے ہیں کیسے خدا کہ عبادت کرتے ہو تمہیں کیا مسئیبت ہے اس خدا کو کیا ضرورت ہے کہ تم اس کے سامنے نمازیں پڑھو سجدے کرو کیا شوق ہے اسے اپنی تعریف کروانے کا کیونکہ دنیا میں جس کو اپنی تعریف کروانے کا شوق متقبر ہوتا ہے یہ کس قسم کا خدا ہے تو کہا ہے دیکھیں جلال کس چیز کو کہتے ہیں جلال کہتے ہیں جب کسی بادشاہ کی بادشاہ کو بیان کیا جارہ ہو نا وہ جلال ہوتا ہے اور کیا عظیم و شان آپ کی سلطلت ہے یا تعریف کی جا رہی ہے جلال آج کل کیا ہو گا کوئی چیمپین شپ جی جائے وہ تجلیل کر رہے تو جلال دکھا رہے ہوتے ہیں اگر کوئی اکیلہ ایک آئیلنڈ میں بندہ یا ایک میدان میں کوئی بڑا کارنامہ کرنے کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہو اس کی جلال ہوئی یا نہیں ہوئی جلال کرنے کے لئے آپ جلال ہونے کے لئے آپ جلال کرنے والے چاہیے کوئی تعریف کرنے والا چاہیے تب تعریف ہوگی اللہ تعالی فرمار رہے ہیں تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اس دنیا میں تمام فانیا ہو جائیں گے لیکن تیرے رب کا چہرہ جلال والا باقی رہے گا جلال کرنے والے کوئی تعریف کرنے والے ہو نہ ہو وہ باقی رہے گا یہ ہے الحمدللہ اچھا آگے موسیقی